امام علی علیہ السلام نے فرمایا دونوں جہان کی کامیابی کا ایک ہی رستہ ہے جو اس رستے کو اپنائے گا تو قدم قدم پہ اللہ کے کرم سے کامیابی پائے گا اور جیسے ہی اس جہان میں پہنچے گا تو فرشتے اس کا استقبال کریں گے تو لوگوں نے پوچھا یا علی وہ رستہ کونسا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ رستہ اپنی خواہشات کو پست اور اپنے چہرے کی مسکراہت کو قائم رکھنا ہے یاد رکھنا جو انسان دنیاوی لفظت و خواہشات سے مبرہ رہتا ہے تو اس کو کوئی بھی خرید نہیں سکتا اور وہ ہمیشہ اپنے مقصد میں ایسی منزل حاصل کر لیتا ہے جس پہ تمام لوگ فخر کرتے ہیں اور جو انسان اپنے چہرے پہ مسکراہت کو قائم رکھتا ہے تو اللہ کی تمام خلقت اللہ اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے کیونکہ جیسے انسان مسکراہ کے اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے یا خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو جیسے جیسے ایک کھلتا ہوا پھول انسان کو اپنی مہک سے اپنی طرف مائل کرتا ہے تو ویسے ویسے انسان کے چہرے کی مسکراہت اس پوری کائنات کو اپنا غلام بنانا شروع کرتی ہے اور یوں وہ انسان اپنے آس پاس اپنے لیے کامیابیوں کامرانی کے اسپاپ پاتا ہے کامیابیوں کامرانی کے اسپاپ پاتا ہے کامیابیوں کامرانی کے اسباب پاتا ہے